بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جعفر افریدی اور میں تمام بیورز کو اپنے یوٹیوب چینل پروفیشنل سرویر میں خوش امدید کہتا ہوں امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے ڈیر فرنڈ آج ہمارا ٹاپک جو ہے یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے سبسکرائب کیجئے پروفیشنل سرویر یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل کے آئیکن پہ تاکہ آپ دیکھ سکے ویڈیو سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیں ٹوٹل سٹیشن رن کرنے کے لیے دو پوائنٹس ہونے چاہیے ٹھیک ہے ایک سٹیشن اور ایک پیک سائیڈ تو ڈیر فرنڈ کبھی کبھی اس طرح کنڈیشن بن جاتا ہے کہ ہمیں سائیڈ پہ کبھی کے بار پوائنٹ نہیں ملتا ٹھیک ہے اکثر یہ فارن کنٹریز میں ہو جاتا ہے جیسا کہ وہاں پہ ہوا میں ریت اڑتی ہے ریت جو ہے پوائنٹ کے اوپر آ جاتی ہے پھر وہ پوائنٹ نظر نہیں آتا تو اسی کنڈیشن میں بیک سائیڈ لینا ضروری ہے تو وہاں پہ جب پوائنٹ نہیں ملتا تو ہم نے کم کیسے رن کرنا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں ڈیٹیئر کے ساتھ بتاؤں گا کہ اگر ہمارے پاس بیک سائیڈ کیلئے پوائنٹ نہیں ہے تو ہم کیسے کام رن کر سکتے ڈیر فرنڈ یہ یہاں پہ جو ہے یہ اوپی ایس موڈ ہے ٹھیک ہے یہ نارمل سکین ہے ایف اون پریس کرنے سے ہم جو ہے اوپی ایس موڈ میں جا سکتے ہیں تو ڈیر فرنڈ یہاں پہ جسٹ آپ نے جانا ہے کوارڈینٹس ایف فور کی میں نے پریس کرنا ہے اور یہاں پہ اورینٹیشن میں میں نے جانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ڈیر فرنڈ سٹیشن کے کوارڈینٹس دینا ہے یعنی آلڈی میں سٹیشن کے کوارڈینٹس دے چکا ہوں تاکہ میرا ٹائم ویسٹ نہ ہو ٹھیک ہے فرنڈ اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے بیک سائیڈ میں جانا ہے اور بیک سائیڈ میں آپ نے بیک سائیڈ کے وہی اسی پوائنٹ کے کوارڈینٹس دےنا ہے ٹھیک ہے جو نامعلوم ہے یعنی وہ مل نہیں رہا ٹھیک ہے یہاں پہ جو عظیمت ہے یہ ہول سرکل بیرنگ یہ آپ نے اسی کی مدد سے آپ نے اپنا ڈریکشن فائنڈ کرنا ہے یہ جو ہریزنٹل انگل ہے یہ آپ نے اسی عظیمت کے برابر کرنا ہے جب آپ اسی کے برابر کریں گے تو آپ کا ڈریکشن بلکل اسی پوائنڈ کی طرف ہو جائے گا تو ابھی یہ میں پریکٹیکل کر رہا ہوں یہاں پہ فرینڈ دے کے میرا ہلپر جو ہے پوائنٹ کی اوپر کڑا ہے اور میں اسی بیرنگ جو ہے اینگل جو ہے اور میں اس کے برابر کرنے جا رہا ہوں اپروکسیمیٹلی برابر یہ ہے ٹھیک ہے فرینڈ تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا عظیمت کے برابر ہو گیا ہریزنٹل انگل ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے مشین کو لاک کرنا ہے لاک کرنے کے بعد آپ نے فرینڈ اسکیپ جانا ہے ٹھیک ہے اور اسکیپ جانے کے بعد ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کالکولیٹر ہے تو ان دو پوائنٹس کے درمیان جتنا ڈسٹنس سے وہ آپ نے نکالنا ہے اگر آپ کالکولیٹر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے ایسو لائن کی مدد سے دونوں پوائنٹس کے درمیان ڈسٹنس نکالنا ہے اگر اس سو لائن کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس کا لنک جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ڈیار فرینڈ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے جسٹ وہی ڈیسٹنس آپ نے اسی ڈریکشن میں برابر کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں میز ٹھیک ہے ابھی میں یہ کر رہا ہوں ٹارگیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی میں نے میر کی پریس کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ڈیسٹنس ہے وہ ٹو سیکس پوائنٹ فور نائن نائن ہے ٹھیک ہے جو بھی ڈیسٹنس ہوگا ابھی اس میں جو ڈیسٹنس ہے وہ ٹو سیکس پوائنٹ فور سیکس ہے ٹھیک ہے فرینڈ آپ نے وہ ڈیسٹنس جو ہے جو ایکچول ڈیسٹنس آپ کے پاس آ رہا ہے وہی ڈیسٹنس آپ نے یہاں پہ برابر کرنا ہے ٹھیک ہے فرینڈ تو اسی طریقے سے جب آپ کا ڈسٹنس بلکل پراپر برابر ہو جائے گے اسی ڈائریکشن میں تو آپ نے پھر جا کے فنکشن سے نکلنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے دوبارہ دوبارہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوڈینیٹس میں آنا ہے کوڈینیٹس میں آنے کے بعد سٹیشن سٹیشن آنے کے بعد آپ نے بیک سائیڈ اور پھر آپ نے اوکے کرنا ہے یس کرنا ہے اور آپ نے میر کرنا ہے ٹھیک ہے فرینڈ جب آپ یہ میر کریں گے تو ایکچول کوارڈینیٹ آپ کے پاس آ جائے گا سکرین پر آپ کے پاس جو کوارڈینیٹ لیسٹ موجود ہیں وہاں آپ اس کے ساتھ ٹھیلی کر سکتے ہیں اور آپ اپنا کام جو ہے ایزلی رنٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ڈیر فرینڈ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور جو فرس ٹائم میرے یوٹیوب چینل پہ آئے ہیں تو ان کو ریکیسٹر کے میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ اللہ حافظ